پریز لارد ہیلیلویہ پربو کی ستوٹی ہو ہمارے عدی پاوتر پر میشوے کے نام کی ستوٹی اور مہیمہ آج کے دن ہو ہیلیلویہ میرے پریئے لوگ پربو نے ہمیں ایک ساتھ دو ہزار اکیس فبریری تین دن تارک ہمیں انکرہد کر کے دیا ہے پربو نے کہ ہم اپنے سورگے پتا اپنے سوش شکتی مان پتا کے ہاتھوں اپنے آپ کو سمر پت کر کے ہمارا آدنا اور ستوٹی کرے ہیلیلویہ اس لئے اس اوزر کے لئے ہم دھنیا واد کریں ستوٹی کرے ہیلیلویہ دھنیا واد پتا دھنیا واد آپ کی ستوٹی ہو پربو آپ کے رات نام کرتے ہیں ہیلیلویہ میرے پریئے لوگ پربو نے ہمیں پچھلے دن اور رات عدبو طریقے سے سمالہ سرک شادی آروں کی سے صحت کے ساتھ آج جگایا ہے اس وشواس یوگتہ کے لئے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ستوٹی کرے ہیلیلویہ دھنیا واد پتا دھنیا واد ہم دھنیا واد کہے پربو کے پربو نے ہمیں جیون چلایا ہے ان کی کرونا کے لئے ہم دھنیا واد کرے ان کی خرپا کے لئے ہم دھنیا واد کرے سب لوگ آنندت ہو کر پربو کی آراد نہ کرے پربو نے ہمیں کتے عدبو طریقے سے سمالا ہے ہمیں سرک شادی ہے ہم میں جو آئیو ملی ہے وہ پربو کی خرپا سے ہے اس لئے ہم دھنیا واد کرے ستوٹی کرے ہلیلویہ بنا کسی کمسوری سے پربو کی ستوٹی کرے ہلیلویہ ہم خوشی کے ساتھ آنندت ہو کر پربو کی آراد نہ کرے ہلیلویہ دھنیواد پتا دھنیواد 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 ہم آپ کی اراد نہ کرتے ہیں پتا ہم آپ کی ستتی کرتے ہیں پربو حالیلویہ آپ کی نام کی مہیمہ آج کے دن ہو آج صبح پربو آپ کی نام کی مہیمہ ہو حالیلویہ چوروں طرف سے پربو آپ کی نام کی مہیمہ گونجے پربو اس دھرتی پر ہم پراتھ نہ کرتے ہیں حالیلویہ 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 دھنیواد 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 سططق کرتے ہیں پربو آپ نے ہمیں عدبتری سمعالا اس کے لئے دھنیواد اس مہاں مارک کے سومے ہر ایک پریشانیوں کے بیچ میں انرچوں کے بیچ میں پربو آپ نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر ہمیں چلایا ہے ہمیں سمبھالا ہے ہمیں سرک شادی ہے اس کے لئے دھنیواد 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 پتہ ہالیلویہ آئیے ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں ہم ساتھ میں پراتہ کریں گے ہمارے سور کے پتہ ہم ایش مسیح کے نام سے آپ کے اوپس ستی میں آج آتے ہیں دھنیواد سندر دن کے لئے پربو آپ نے عدب طریقے سے کل پورے دن اور رات آپ نے عدب طریقے سے سمالا اس کے لئے دھنیواد آپ نے ہمیں آج کے دن جگایا اس کے لئے دھنیواد یہ آواز سننے والے ہر ایک جن کو آپ کے ہاتھ سمر پت کرتے ہیں پتہ حالیلویہ یہ آواز سننے والے ہر ایک جن کو ایش مسیح کے نام سے نگرہیت کرتے ہیں پربو آپ کی خرپا سے ان کے جیون بھرے آپ کی اولاد سے ان کا جیون بھرے آپ کی خوشی سے ان کا جیون بھرے آپ اپنے سمادھان ان کے جیون کو بھر دے ہم پراتھنا کرتے ہیں ایش مسیح کے نام سے آپ پراتھنا کرتے ہیں آپ مہان ہیں آپ وشواسیوں کے پربو ہے اس کے لئے دھنیوات 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 آپ اپنی خرپا سے ہماری جیون کو بھر رہے اس کے لئے دھنیوات ان کے کام انگریت رہے ان کا پریوار انگریت رہے ان کے بچے انگریت رہے پربو آپ جو بھی ان سے چاہتے ہیں آج کے دن وہ سب آج کے دن پورا ہو جائے جو بھی آپ کا حد ہے جو بھی آپ کی اچھا ہے وہی ان کے جیوناں پورا ہو ہم پرات نہ کرتے ہیں پربو آپ ہماری جیوناں کو انگریت کریں آپ کی کھرپا سے بھر دیں تاکہ ہم آپ کی اچھا میں چل سکیں پربو ہماری صحیحت کریں ہم دوسروں کے لیے بہت لوگوں کے لیے ہم آنگرہ کا کارن بنے ہالیلویہ ایشی مسی کے نام سے ہم پراتھنا کرتے ہیں ہالیلویہ آج کافی لوگ ہیں جو آج کے دن جگے اور ان کو نہیں پتا کی وہ کیا راستہ ان کو لینا ہے وہ ایک آگ کے راستے میں کھڑے ہوئے ایسے ایک بھار سے وہ ہے پربو ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے راستہ بنائے پربو ہالیلویہ آپ کا وچن کہتا ہے کہ پاوتر آتما ہمیں راستہ دکھائیں گے کہ یہ راستہ ہے کر کے ہمیں پیچھے سے آواز سنیں گے ویسے ہی پربو پاوتر آتما کی اگوائی ان کی جیون میں ہو پربو آپ کی خرپا ان کی جیون میں ہو تاکہ وہ صحیح نرنے وہ لے سکے وہ جو بھی بھارے وہ دور ہو جائے وہ مانشک طور سے وہ سوچ سمجھ کے نہیں لیکن پربو آپ کی دیویہ سمجھ سے دیویہ بدھی سے پربو آپ نے جو آلوچنا ان کو دی ہے اس پر ان کو چلنے میں سہائتہ کرے ہم پراتھنا کرتے ہیں جو بھی روک سے پیڑت ہے عیش مسی کے نام سے ان کو چھنگائی ملے ہر ایک روک سے پورن چھنگائی وہ پراتھ کرے عیش مسی کے نام سے ان کے شریر سے جو بھی درد ہے وہ دور ہو جائے حالیلویہ پربو ہم پراتھنا کرتے ہیں جو بھی ٹیومر سے جو پیڑت ہے عیش مسی کے نام سے وہ دور ہو جائے حالیلویہ عیش مسی کے نام سے پورن چھنگائی ان کو جڑ سے مل جائے حالیلویہ پربو دھنیوات 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 پربو آپ کے نام میں مسیح کے نام میں شکتی ہے اس کے لئے دھنیوات آپ پرورت کر رہے ہیں اس کے لئے دھنیوات آپ کی نام کی مہیمہ ان کی جیون سے ہو رہی ہے اس کے لئے دھنیوات پربو جو بھی کاموں کے وشہ میں یا پیسوں کے وشہ میں جو پھار سے ہیں پربو آپ ان کے لئے راستہ بنائے پربو آپ کی خرپہ ان کی جیون میں ہو ہم پراتھ نہ کرتے ہیں آپ کی نام کی مہیمہ ہمارے جیون سے ہو کر کے ہم پراتھ نہ کرتے ہیں آپ کی کھرپا ہمارے ساتھ ہے اس کے لئے دھنیا بات آپ وشواسی ہو کہ پربو ہے اس کے لئے دھنیا بات آپ مہان عدبت کارے کرنے والے پربو ہے اس کے لئے دھنیا بات آپ کی ستھی کرتے ہیں پربو پربو آج اپواس کا دوسرا دن ہے ہر ایک جن جو پراتنا اور اپواس میں ہے پربو آپ ان کی سہائتہ کرے آپ کی کھرپا بنی رہے پربو ہماری سہائتہ کرے کہ ہم آپ کی اپستتی میں آج کے دن پورن طریقے سے سمر پت کرے پربو دھنیا بات دھنیا بات اب ہمارے سنگ ہیں آپ ہماری پراتنا سنیں اس کے لئے دھنیا بات سارادر اور مہیم آپ کو ہی عیش و مسید کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 حالیلویہ اس لئے میرے پریوں لوگ پربو کی کھرپا اور کرونا ہمارے چیون میں بہت آیت سے ہے اس کے لئے دھنیا بات کرے ہم ان دنوں میں اپواس میں ہیں اس لئے ہم ضرور اور بھی پراتنا اور اپواس میں ہم رہے اور بھی پربو کے قریب رہے پراتنا کرے آراد نہ کرے اور وچن کو سیکھے اور ہم پراتنا کے ساتھ شام کا جو میٹنگ ہے اس میں ہم بھاگی بڑیں گے ہم آج کے دن بھجن سہین اطاع سے ہم پڑھنا چاہتے تھے آپ ضرور اس کو پڑھیں سامس 95 کو پربو آپ کو بہت آہت سے آششتے حالیلویہ آئیے ہم پڑھیں گے آج کے دن جو پربو نے وچن دیا ہے وہ ہے نیتی وچن کی کتاب سے تیس کا اٹھارہ سترہ اور اٹھارہ اس میں ایسے لکھا ہے تو پاپیوں کے وشے من میں ڈان نہ کرنا دن بھر یہہوہ کا بھے مانتے رہنا کیونکہ انت میں فل ہوگا اور تیری آششہ نہ ٹوٹے گی آمین دھنی واد پتہ حالیلویہ یہ جو وچن ہے وہ پربو کا بدھی پربو کا گیان ہے جو ہمیں آج کے دن آلوشنا میں پربو نے ہمیں دی ہے حالیلویہ تو یہاں پہ پاپیا جو لکھا ہے تو پاپیوں کے وشے مطلب پاپی کو ہونے جو پرمیشور کو نہیں جانتے ہم اپنے سمجھ میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ پربو کے وچن کے انوسار جو نہیں چلتے ہیں یا جو پربو کو نہیں جانتے اپنے آپ کو بتاتے ہیں یا کلیسیاں نہیں جانتے ہیں پربو سے ڈرتے نہیں ہیں پربو کا بھائے نہیں مانتے ہیں پربو کو آدھر نہیں دیتے ہیں ویسے سب لوگوں کے بارے میں ہم یہاں دیکھتے ہیں اور ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی بار ایرشا ہوتی ہے یا ڈاہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے کی پریشانی نہیں ہے کر کے ہم یہاں پہ ایرشا کرتے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں کرنا ہے کر کے آج کے دن پاوتر آتما ہمیں یہاں پہ اگوائی دیتے ہیں ہم جانتے ہیں بھج سہیتا میوی ہم ایسے پڑھتے ہیں سیمڈی تری کا تری اینڈ فو اس میں ایسے لکھا ہے کیونکہ جب میں دشتوں کا کشل دیکھتا تھا تب ان گھمنڈیوں کے وشے ڈاہ کرتا تھا کیونکہ ان کی مردیوں میں ویدنائے نہیں ہوتی پرانتو ان کا بل اٹوٹ رہتا ہے یہاں پہ جو سنگیتکار بھی یہی کہتا ہے اور لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کر کے وچھنا میں آج کے دن بودھی دیتا ہے کہ ہمیں پرمیشور کا بھائی ماننا ہے نہ کھی کسی بھی لوگوں کو اور ان کی بڑوتریوں کو دیکھ کر ہمیں ایشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو دیکھ کر ہمیں ڈاہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں کیا دن بھر یہوا کا بھائی ماننا ہے ہالیلویہ کیا اگر آپ دھیان دیں گے ہم نے کافی بار ایسے بولا ہے یا سوچا بھی ہے کہ دیکھو ان کو کسی بھی طریقے کا درد نہیں ہے ان کو کسی بھی طریقے کا دکھ نہیں ہے وہ تو پربو کو جانتے بھی نہیں ہے یا پربو کے راستے چلتے بھی نہیں ہے وہ وچن کو مانتے نہیں ہے پھر بھی ان کو کسی بھی طریقے کی پریشانیاں ان کو سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن میرے پریو لوگ اگر یوسف کی کہانی ہم دیکھیں یوسف کی جیون میں کیا تھا کہ ان کے سامنے بہت ساری پریشانیاں آئیں ہر ایک طریقے کی پریشانی آئیں جو غلط نہیں کیا وہاں پر بھی اس کو غلط مانا گیا لیکن پربو نے ان کو کتنے آدھر کے ساتھ آششت کیا اس لئے میرے پریو لوگ پربو ہمیں کبھی کبھی کسی عوستہ یا کسی پریشانیوں کی بیچ میں سے ہمیں گزرنے دیتے بھی ہیں لیکن ہمیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑتے ہیں اس لئے میرے پریو لوگ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی بھی طریقے کی پریشانی نہ ہو لیکن یوسف کے جیون میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو جو ہے وہ پربو کو بھے مانتے تھے ان کو پریشانی آئی ان کو دکھ آئی لیکن پھر بھی پربو نے دگنا آشش دیا ہے مہاں پر اس دھکاری گرہ سے یا بندی گرہ سے پربو نے جب بہار نکالا تو اس راجے کا دوسرا ادھکاری یا اتنا ہی آدھر اور ادھکار کے ساتھ بہار نکالا ہالیلویہ اس لئے میرے پریشانی ہمارے جیون میں جو بھی عوستائیں آتی ہیں وہ بینہ پربو کے جانے نہیں ہوتا ہے پربو ہم سب کچھ جانتے ہیں اور پربو ہمارے ذات ہے اور ہمیں ہر ایک وشو سے جب بہار نکالتے ہیں پربو اور بھی زیادہ آدھر سے پربو اور بھی زیادہ آشش سے ہمارے جیون کو بھرتے ہیں اس لئے دوسروں کو دیکھ کے یہ نہ سوچے ہم یہ چیز پربو ہمیں آج کتنا اگوائی دیتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو دیکھ کے ڈعا نہیں کرنا ہے نہ ان کو دیکھ کر ہمیں عیشہ ہونی ہے کہ ان کے چیون میں کسی بھی طریقے کی پریشانی نہیں ہے ان کی چیون میں کسی بھی طریقے کی برائی نہیں ہو رہی ہے وہ لوگ کتنے زیادہ انگریت ہو رہے ہیں یا ان کو کتنا زیادہ پیسہ ہے یا ان کو کتنا زیادہ خوشی ہے یہ سب نہ دیکھ کے ان کو دیکھ کے عیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پربو ہمارے ساتھ ہے پربو نے ہمیں عدد طریقے سے سمحالا ہے پربو ہمارے ہر ایک وشیوں کا اتر دینے والا پربو ہے ہمیں آنت جیون دیکھ کر ہمیں آششت کرنے والا پربو ہمارے ساتھ ہے اس لیے پربو کو بھے مان کر اور پاپ سے دور ہونا ضروری ہے ہم جانتے یوسف جو ہے وہ ان کو پریشانی یا دکھ کیوں آیا کیونکہ پربو سے وہ بھے مانتے تھے اس لیے انہوں نے گلتیاں پاپ نہیں کیا کیونکہ پربو سے وہ اتنا ہی پیار کرتے تھے پتہ سے اتنا ہی پیار کرتے تھے اس لیے یوسف وہاں پہ پریشانیاں آئی لیکن وہ کبھی بھی پاپ میں نہیں گرہ اس لیے میرے پریولک ہمارے جیون میں بہت سارے پریشانیاں آ سکتی ہے لیکن پربو ہمیں اس میں سے بہار نکالیں گے اس لیے ہمیں پربو کو بھے ماننا ہے پاپ میں نہیں گرنا ہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں دھیان دینا ہمارے جیون ہمیشہ پربو کی اچھا کے انسار ہم جیئے پربو کو آدر اور پربو کو ہر ایک طریقے سے پربو کی مہیمہ کے لیے ہم جیئے اس لیے پربو کے بھے میں جینے کے لیے آج کے دن پربو ہمیں آگوائی دیتے ہیں یوسف جو ہے وہ پوتیفر کے گھر میں جب رہتے تھے تب وہ پربو کے بھے سے جیتے تھے نہ کہ پوتیفر کی ڈر سے اس لیے میرے پریولو ہم جہاں پر بھی ہیں جس بھی دیش میں ہیں ہم دانیل کے جیون میں بھی دیکھیں تو وہ بھی اس راج محل میں پربو کے بھے سے وہ جیتے تھے اس لیے ہمیں بھی اپنے جیون کو ویسے ہی جینا ہے ہمیں ویسے ہی بتانے ہیں اپنے جیون کو کیونکہ وچن کیا کہتا ہے کیونکہ انت میں پل ہوگا اور تیری آشہ نہ ٹوٹے گی ہالیلویہ اس لیے میرے پریولو کبھی بھی ہماری آشہ ٹوٹے گی نہیں کیونکہ پربو اس کو کبھی بھی انواد نہیں کریں گے پربو ہماری آشہ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے اس لئے دھیرچ کے ساتھ دھیرے کے ساتھ ہم پوترتہ کے ساتھ جیئے پربو کو بھے مان کر ہم جیئے کیونکہ دشت کو دیکھ کر ہمیں کبھی بھی دہا نہیں ہونا چاہیے وہ پراتنا نہیں کرتے ہیں بول کے ہمیں کسی بھی طریقے کے عیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں وشواس میں جینا ہے ہمیں پربو میں پوترتہ کے ساتھ جینا ہے پربو کو بھے مان کر ہمیں جینا ہے کیونکہ پربو ہماری آشا کو کبھی نہیں ٹوٹنے دیں گے آج جو بھی آپ کے عوضہ ہے میرے پریوں لوگ پربو ہماری آشا کو کبھی نہیں ٹوٹنے دیں گے کیونکہ ہر چیز کے لئے انت میں فل ہوگا ہالیلویہ کیونکہ وچن کہتا ہے کیونکہ پرمیشور کنگال کو دھولی میں سے اٹھاتا اور دردر کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو آدھی پتیوں کے سنگ بٹھایا اور ماں یکت سمحاسن کے عدیقاری بنا آئے ہالیلویہ اس لئے دوسروں کے جیون کو دیکھ کے کہ ان کو کسی بھی طریقے کی پریشانی نہیں ان کا جیون کتنا زیادہ خوشی سے ہے یہ سب نہ سوچیں پربو نے ہمیں عدبت طریقے سے بچایا ہے میرے پریوں لوگ پربو نے ہمیں سنبھالا ہے اور پربو ہمیں سنبھالیں گے اس لئے خوشی کے ساتھ پربو کا بھے مان کر پربو میں ہم آنندت ہو کر ہم جئے ہالیلویہ اس لئے پربو میرے ساتھ ہے کر کے اس وقت کے بہت سے ہم جئے ہم اپنی جیون کو پوترتہ کے ساتھ بتائیں تو ہم ضرور انگریت رہیں گے پربو ہمیں بڑوتری ہی دیں گے پربو ہمیں انگریت کریں گے پربو ہمیں آششت کریں گے ہالیلویہ اس لئے میرے پریوں لوگ ایش مسی کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے ہالیلویہ پربو ہم ایش مسی کے نام سے پراتنا کرتے ہیں اور آششت کرتے ہیں ہر ایک جنگ جو یہ آواز سن رہے ہیں کہ پربو آپ کے بھکتی میں آپ کے اچھا کے انسار ہم جی سکے پربو ایش مسی کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 ہالیلویہ میرے ساتھ پھر سے کہے میرے پریوں لوگ ایش مسی کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے پربو آپ کو بہت آیت سے آششتے